جس دن سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نواز شریف صاحبی آلہ کار ہیں وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جینل سے تیج سنگھ اور لال سنگھ جیسے انہوں نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھڑا گھومپا تھا تو نواز شریف ایک نئے گھردار ہیں جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں میں پنجاب اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے جو بھی منڈیٹ ہے وہ پنجاب کا ہے اور جیسے چودی صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصا جہلم سینٹرل پنجاب صرف اگر آپ پنجاب دیکھیں تو ساتھ نشانے ہیدر یہاں کے جوانوں نے اپنی قوم پہ اپنی زمین کے ایک ایک انچ پہ اپنی جان دے کر وہ چھینے ہیں دشمن سے نشانے ہیدر جو ہے وہ آپ کو انعام نہیں ملتا بلکہ آپ کو دشمن سے چھیننا پڑتا ہے وہ اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری جیسے چودی صاحب نے بتایا تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ہمارے صوبے کی ہسٹری کم ہے سبھی کی ہسٹری یہ ہے سبھی نے لڑا ہے لیکن پنجاب نے کسی سے کم لڑائی نہیں کی اے پنجابی سی جڑا دو لخت ہویا جدے دو حصے ہوئے تو پھر بھی اپنی ریاست لئی کسی نے سی نہیں کی تھی میں اور چودی صاحب دونوں بیٹھے سامنے گواہ ہیں کہ ساڑے اپنے ٹبران دے بچوں بہت سارے لوگ شہید ہوئے بہت ساریاں اسود درییاں ہوئیاں اور اسی آکے سی کرن تو بغیر ایس ملک دے بچ جس طرح سوئی تاگے نال پروی جاندی ہے تاگہ سوئی دنال پروی جاندہ ہے اسی ایس ملک دے چاروں صوبیاں دنال کشمیر اور گلگت بلتستان دے نال کٹھے ایک رنگ دے بچ پنجابی پروی گئے اور کدھے سینی کی تھی ساڑی لوڑی ہوتھے ساڑے فوک ٹیلز ہوتھے ساڑا میوزک ادہ ہوتھے ادہ ہوتھے ساڑے ولی اللہز دے مزار ادے ہوتھے ادے ہوتھے ساڑے دریامہ دا پانی کیونکہ پانی دے کدھے نہیں ونڈے آ جاندہ کنک دے بوٹیاں دے وچوں دی جدوں ہوا گزر دی ہے تو نہ دی جڑی سائیں سائیں ہوں کدھے ونڈی نہیں جا سکتی ساڑے کسانہ نے اور سب کچھ ونڈے آ کیس آستے اپنے ملک آستے اپنے قوم آستے پہلے یہ لوگ کیپی گئے وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے مروتوں کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر عزتدار لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے فلان 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 وہ فلان چیز ہوگا میں وہ لفظ بھی نہیں دور آ سکتا سو آپ اس سب کو ملا کے پڑیے یہ جیسے چوئی صاحب نے فرمایا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کی تو ہسٹری ہے نا ان کے باپ کی ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں ان کی کسی دن اور آپ کو بتا دیں گے پھر وہ جو چنے ہیں ان کی کسی دن اور بتا دیں گے زنگلود یہ تو سب نے ابھی گیٹ اپ لیا یہ بنیادی طور پہ جیسے چوئی صاحب فرما رہے تھے یہ تو جدی پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے وہ فضل الرمان ہوں یا یہ لوگ ہوں سارے تو نواز شریف نے جب ان کو پلیٹ فرم دے دیا اور ان کی بیٹی نے اور پنجاب میں تو ان کا دعو لگ گیا تو پہلے یہ کہ پہلے سب سے پہلے ادھر مہاجروں کی انہوں نے جو ہے دلشکنی کی کراچی میں اس کے بعد کے پی کے جو بہادر غیور لوگ ہیں ان کی انسلٹ کی جا کے وہاں پر ساؤس کے پی کے میں اور اس کے بعد پنجاب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا میں مسلم لیگ نون کا جو عام ایم پی اے عام ایمنے اس سے مخاطب ہوں خدارہ اسٹبر کے پیچھے نہ چلیں یہ جو چار پانچ بیروزگار لوگ ہیں یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی یہ سیاست مت کیجئے پی ٹی آئی سے مقابلہ کیجئے پاکستانی قوم پہ حملہ آور مت ہوئیے دوسرا اس جلسے کا میں ایک منٹ میں آدھا کرتا ہوں جو پہلو ہے تیس سیٹیں ہیں تقریباً جو جیتی ہوئی ہیں پی ایم 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 نے لہور سے اگر ان تیس سیٹوں میں دو دو ہزار بندہ بھی ایم پی ایم ایم نے لائے جو آپ آپ جرنلسٹ ہیں آپ کو پتا ہے یہ مشکل کام نہیں ہے تو ساٹھ ہزار بندہ ہونا چاہیے تھا ہزار ہزار لاتے تو تیس ہزار ہونا چاہیے تھا جو ایم پی ایم 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 نے ایک ہزار نہیں لائے سکا اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے وہ پنجاب میں پنجاب کے سفوت چودری پرویزل آئی ہیں ان کو بیجے اور یہاں پر ایک بہادر کے پی کے سفوت موجود ہیں ان کو جو سپیکر ہیں ان کو بیجیں تاکہ فوری طور پر آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے کیونکہ اب اخلاقی طور پر آپ منڈٹ کھو چکے ہیں اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے پینتیس سال سے ایک پرسونہ اور پرسپشن بنی ہوئی تھی پی ایم ایل ایم کی میں جب کام کرتا تھا میں آپ کو پوری امانداری سے بتاتا ہوں پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا I'm working in a in some different territory بیوروکریسی کا جو behavior تھا دوسرا تھا کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی کل اس راج کا آخری دن تھا کل وہ جو سہر تھا وہ کل ٹوٹا کل وہ جو بلندو بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں ہاں اب اس کا گردو گبار اڑے گا آپ وہ کافی دیر تا گردو گبار اوپر اڑتا دیکھے گا یہ یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی اور اس کا impact کراچی نے محسوس کیا اسلامباد نے کیا کہ آج stock exchange 800 point اوپر گئی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو MNA's MPA's ہیں جو بنیادی طور پر عوام سے بوٹ لے کے آئے ہیں انہیں اپنی الیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے اپنے بوٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے اور اس کام میں نہیں جانا چاہیے اور میری آخری بات صرف کہ جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گزارش پیپلز پارٹی سے ہے کہ وہ اپنے چیرمین سے پوچھیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ پیپلز پارٹی کے چیرمین ہیں یا آپ نے پی ایم ایل این میں وائس چیرمین کا عوضہ قبول کر لیا ہے جتنا نقصان بچارے نو ملود بلاول کا اس میں ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو محترمہ تو لیڈر نہیں بن کے اوبر سکیں یہ ان کا پہلا سولو پرفارمنس تھی مینجمنٹ تھی دس دن گلی گلی کریا کریا پھریں وہ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کے آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنا شدید نقصان کیا تو عمران خان کا جو ایجنڈا تھا پاکستانی قوم کا ٹوگیدر پروسپیرٹی کا آگے بڑھنے کا کال عوام نے اس کا ساتھ دیا جس کے لیے عوام کا شکریہ اور میں آخر پہ ایک دفعہ پھر یہ جو میر جعفر میر صادق آج کی اچکزئی ہیں میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں باقی اچکزئی تو بہت سارے محبے وطن ہیں ان جیسے لوگوں کی میں بہت ہی سختی سے تردید کرتا ہوں اور میں پی ایم ایل ایم کے جو سین لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ نہیں تو کام از کام جو کل انہوں نے پنجابیوں پہ اور پاکستان پہ اور اس سے پہلے کے پی اور مہاجروں پہ حملہ کیا اس کی تردید کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ملین نماز کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں تو یہ خلافوں میں یہ ساتھ نہیں رہے یہ تو مسلمی نون کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے وہ کیسے اس کو چلنا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہتے ہیں لیکن بیسک بات یہ ہے دیکھیں کانٹریبیوشن پلٹیکل ورکر تب کر سکتا ہے جب لیڈرشپ کا بیانیاں لیڈرشپ کا نیریٹیو ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھوے اگر آپ کا بیانیاں آپ کا نیریٹیوی لوگ جو ہیں مسرد کریں گے تو نیچے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں بارالی نون لیڈ کا ایک اپنا معاملہ ہے لیڈسی مریم نواز سے میرا ہمارا پرابرم اصل تو یہ ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں جو پلٹیکل پارٹیز اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں جمہوریت کے لیے ان کے اپنے اندر کوئی وسیعت سے بنا ہوا ہے کوئی فون کال کے اوپر بنا ہوا ہے تو جب آپ سٹرگل سے ہی نہیں آئے ہیں جب آپ کے پیچھے آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ابو نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج سے پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے اور کسی نے کاغذ نکال لیا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو اور باہر وہ جمہوریت کے لیے لڑیں گی تو وہ کیا لڑیں گی تو یہ ایک علمیہ ہے پاکستان کے لیے لڑیں گاٹیز جو صاحب اکتی ہے کہ اکتر مہنگل ہو یا مہمول اچھک جائے سو صاحب اکتر مہنگل ہو اس کے باب کر جو صاحب اکتر مہنگل ہو رکھر سو صاحب ایسی ہے جو صاحب کے کچھ دے پہرے مزید آخرہ صاحب نے ایک پیس کا افس کی ہے وہ نے کہا رہا ہے کہ مجھے کی امیلیت نہیں دیا کہ وہ نے پاکشی کو دیا مزاقرات کرو آپ نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہم مزاقرات ہی تیار ہے اور آپ ہوا ہے کیا کسی لیول پہ ایڈی ایم کے ساتھ کسی مزید کی یا آپ کی یا کوئی آپ یقین کوئی سی ہے جو باتشیت تبھی ہے جب بھی مزید آخرہ نے کہا کہ مزید آخرہ مزید آخرہ میں تو ٹوٹوک کہہ دیا کہ وہ لانمارچ کرنے وہ اسی تھی کہہ دے دے لیکن دنیا ایدر خودر ہو جائے مجھے اتضاع چھوڑنا پڑ جائے کوئی اتفاس دے کہ جا کے بات دو آپ مجھے اتضاع چھوڑنا پڑ یہ باتشیت نہیں ہو مجھے ایم ایو نہیں ہوگا باتشیت نہیں انہوں نے کہا اچھا نہیں تھوڑا سا میں آپ کو نہیں شاید چیز نے کہا تھا ایم ایو نہیں ہوگا سولے مشلق سے مگرنگ نکلے یہ بات چاہنکے ہو جائے صاحب آپ نے کلریفائی کر دیا پرائیم منسٹر صاحب کا حکومت کا موقع بڑا واضح ہمارا موقع یہ ہے پرائیم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر باتشیت کا بہترین فورم ہے باتشیت دیفنیٹلی ہونی چاہیے این نارو کی اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسز میں ریلیف دیا جائے اس کے اوپر ہم باتشیت نہیں کریں گے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر باتشیت شروع ہونی چاہیے الیکٹورل ریفارم سے آپ الیکٹورل ریفارم سے باتشیت شروع کریں آگے چلتا ہے